ٹی وی سیریل بھاگ کے لکسمی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لکسمی کا ہوا رو رو کر برا حال جیل میں اسی کی بھی حالت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کی بھی حالت سیریس ہو چکی ہے دوسری اور لکسمی کی بہن لکسمی سے ملنے کے لیے پولیس ٹیشن جائے گی لیکن وہاں پر پولیس والا ملنے کے لیے منع کر دے گا کے بعد وہ گڑ گڑ آئے گی تب جا کر پولیس والا اسے لکسمی سے ملنے کے لیے ہاں کر دے گا دوسری اور لکسمی کی نرن لوئر سے بات کرنے کے لیے فون ملاتی ہے تب ہی ریسی کی بہن آکرس کا فون چھیل لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو کہتی ہے کہ میں لوئر کو کول کر رہی ہوں تاکہ لکسمی بھابی کو بیل مل سکے لیکن وہ کہتی ہے کہ تم نے ممی کا حکم نہیں سنا ممی کو جیل سے کوئی بھی نہیں چھڑائے گا آئے اس کی بہن نہیں مانے گی تب اس کی موم بھی وہیں پر آ جائے گی اور وہ اہانہ کو جم کر ڈاٹ لگائے گی دوسری اور جب لکسمی کی بہن اندر جیل میں ملنے کے لیے لکسمی سے جائے گی تو لکسمی بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوئی رو رہی ہوگی لکسمی جیسے اپنی بہن کو دیکھے گی دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگے گی تو سب سے پہلے یہی پوچھے گی کہ ریسی کیسا ہے تو سب سے پہلے ریسی کو کول لگا اور مجھے پتا کر کے بتا کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں سالو اس بات کو سن کر کہے گی کہ آپ کو ابھی بھی ریسی جیجو کے بارے میں پچھنے کی پڑی ہے آپ یہ دیکھو آپ کہاں پر ہو اور آپ یہاں سے کیسے بچو گے بیٹھ بھی لکسمی بار بار ریسی کے بارے میں پوچھتی رہے گی تو بتا دے کہ ریسی کے حالت کے بارے میں ابھی کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ ریسی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو سالو اپنے من میں سوچے گی کہ وہاں پر مجھے ایسا کچھ لگا نہیں کہ ریسی کے بارے میں کسی کو چنتا تھی ویسے بھی نیلم آنٹی نے تو سب کو منائی کر دیا ہے لکسمی دی کی کرنے کو کہ ریسی جیجو ان کے خلاب کیسے جا سکتے ہیں جو ہے لکسمی کو یہ کہے گی کہ ریسی بلکل ٹھیک ہے سن کر لکسمی کو تسلی ہو جائے گی دھر دوسرے اور جیسے ہی ریسی کو وہ سائے گا وہ سب سے پہلے لکسمی کے بارے میں پوچھے گا وہ ترنت وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرے گا تب ہی وہاں پر جو اس کا لوئر ساتھ میں ہوتا ہے وہ اسے وہاں پر روک لے گا اور کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ بس آرام کیجئے دھر دوسری اور نیلم یعنی ریسی کی ماہ اتنے باری سانت نہیں ہوگی وہ لوئر کو کول کرے گی اور کہے گی کہ ہم نیلم اوبروئی بول رہے ہیں کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اگر ہمارے ہوتل کے گیسٹ کی جان کسان کی وجہ سے خطرے میں آ جائے تو کیا ہم اس پر کیس کر سکتے ہیں نیلم کی یہ بات سن کر ریسی کے پاپا وہیں پر کھڑے ہوئے سن رہے ہوں گے اور وہ ہاتھ کو سن کر چوک جائیں گے تین نیلم یہ بھی کہے گی ہمارے ہوتل کا نام خراب ہو رہا ہے اور جس کے قارن ہو رہا ہے وہ ہے لکسمی اور وہ جیل سے باہر نہیں آنی چاہیے تو تب ہی ریسی کے پاپا اس کے ہاتھ سے فون چھیل لیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ فون کو فیک دیں گے اور کہیں گے ایمانہ لکسمی سے گلتی ہو گئی ہے لیکن اس نے جان پوچھ کر تو نہیں کیا نیلم کہے گی کہ وہ اسی لائک ہے اور ہم اس سے دوسمنی نبھاتے رہیں گے نیلم اب تم دیکھ لو تم لکسمی کے ساتھ بہت گلت کر رہی ہو اگر یہ بات ریسی کو پتا چلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ریسی کو تم میں اور لکسمی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے اگر آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو اتنا ہی دیکھنے کو ملے گیا آنے والے اپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ ہی آنے والے اپیسوڈ کے لئے ایکسائیٹڈ ہیں گیا آنے والی جانکاری کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں